اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ میری ویڈیوز کو پسند کرنے کا اور اتنے اچھے رسپونس کا آج ہم بات کریں گے ان دس علامات کی بارے میں جن سے پتا چلے گا کہ آپ کو پرگننسی ہے یا نہیں وہ علامات ہیں نمبر ایک یورین پرگننسی کیٹس فارمیسی پر بہ آسانی مل جاتی ہیں جن پر ایک کنٹرول لائن ہوتی ہے اور ایک پوزیٹیو لائن اگر اس ٹرپ پر دونوں لائنز نظر آئیں بے شک ایک لائن ہلکی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کا مطلب ہے کہ آپ پرگننٹ ہیں نمبر دو بلاڈ ٹیسٹ بیٹا ایسی جی دوسرا ٹیسٹ بیٹا ایسی جی ہومون کا ہے جو بلاڈ ٹیسٹ ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کتنے ویکسی پرگننسی ہے لائب ریپورٹ پر ریفرنس رینجز لکھی ہوتی ہیں جس سے میچ کر کے آپ کو ایکزیکٹلی پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی پرگننسی کتنے ہفتے کی ہے نمبر تین مست پیریٹس اگر منتلی سائیکل مست ہو تو آپ پرگننسی کو کنفرم کرنے کے لیے پرگننسی ٹیسٹ کریں کئی بار سائیکل مست ہوتی ہے لیکن پیریٹس کی ڈیٹ پر ہلکی پھلکی سپارٹنگ ہوتی ہے اس کو ایمپلانٹیشن بلیڈنگ کہتے ہیں اور یہ بھی پرگننسی کا ہی سائن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمپلیو جب یوٹریس میں اپنی جگہ بنا رہا ہوتا ہے یعنی ایمپلانٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس جگہ سے تھوڑی بلیڈنگ ہوتی ہے تو اگر آپ کو سپارٹنگ ہو تو اس کو پیریٹس نہ سمجھیں اور یورین پرگننسی ٹیسٹ کر کے پرگننسی کو کنفرم کریں کومن سائن ہے 80-85% فیمیلز کو یہ سمٹمز ہوتے ہیں اور عام طور پر 12 ہفتے کے بعد ختم ہو جاتا ہے نمبر پانچ یعنی چھاتی میں کھچاؤ یا درد محسوس ہونا یہ بھی ایمپلانٹیشن کا ایک بہت اہم سائن ہے جو پرگننسی میں ہومنز کی چینجز کی وجہ سے ہوتا ہے نمبر چھے خواتین گوسان زیادہ چڑھتا ہے پلڈ پریشر کم ہوتا ہے دل زیادہ تیز ذڑکتا ہے اور یہ سب بھی پریگننسی ہومنز خاص طور پر پروجسٹرون کی وجہ سے ہوتا ہے جو آپ کے سمودھ مسلز کو ریلیکس کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ علامات آتی ہیں نمبر سات اگر اہلی پریگننسی میں ہم اندرونی الٹرساؤن یعنی ٹی ویس کروائیں تو ہمیں یوٹرس میں پریگننسی بہ آسانی نظر آ جائے گی نمبر آٹھ پیاس کا زیادہ لگنا مو کا زیادہ لگنا لیکن کھایا نہ جانا مو میں مٹیلک ٹیسٹ آنا یہ سب بھی حمل کی نشانیاں ہیں نمبر نو بوڈی ایکس یعنی تھکاوٹ جسم میں دردیں یا چکر آنا یہ بھی اہلی پریگننسی کا ایک سائن ہے تو اگر آپ کی سائیکل مس ہو گئی ہے اور آپ کو یہ علامات ہیں تو بھی آپ پریگننسی ٹیسٹ ضرور کریں نمبر دس میدے کی تضابیت کھانے کے بعد بیٹ کا پھولنا کبز کی شکایت باوسیر یہ بھی پریگننسی کے کومن سائنز ان سیمٹمز ہیں اور اگر آپ کو پریگننسی ہو گئی ہے تو آپ ان میں سے کوئی بھی علامات محسوس کر سکتی ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ